جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطانے والا ہمارا نبی تمام نبیوں کی ساجت کرامتوں کو اپنی ذات میں سمیٹا ہوا آمنہ کا لال اس دنیا میں آتا ہے ہم نے آدم کی آدمیت بھی وہی دیکھی ہم نے نوح کی شجاعت بھی وہی دیکھی ہم نے لوس کی حکمت بھی وہی دیکھی ہم نے شیش کی معرفت بھی وہی دیکھی ہم نے سلیمان کی بادشاہت بھی وہی دیکھی ہم نے تعاویٰ کی خلافت بھی وہی دیکھی ہم نے یوسیٰ کی راہ وحی دیکھی ہم نے ابراہیم کی خلت بھی وحی دیکھی ہم نے یوسف کا حصل تنقلت بھی وحی دیکھا ہم نے اصحاب کی رضا بھی وحی دیکھی ہم نے یعقوب کا اقبال بھی وحی دیکھا ہم نے اسماعیل کی قربانی بھی وحی دیکھی ہم نے موسیٰ کا جلال بھی وحی دیکھا ہم نے عیسیٰ کا جمال بھی وحی دیکھا خدا کی خدائی کا سورہ کبال بھی ہم نے دیکھا تو وحی دیکھا یہی بہت سدھر والے چمن ہے جہاں سے کھالے سبھی والے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک مہت بنایا تجھے ہنگ ہے خدایا تجھے ہنگ ہے خدایا تو جس میں یہ ساری کائنات بنائی گئی تھی یہ ناممکن تھا کہ اس کے عادات کے اصول و ضوابط نہ بنائے جاتا یہ ناممکن تھا کہ اس کے اسٹیٹس سے عوام کو باخبر نہ کیا جاتا یہ ناممکن تھا کہ اس کے عدب و احترام میں کمی کرنے والوں کو سزا نہ دی جاتی یہ ناممکن تھا کہ اس کی ذات جرامی کو بری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے عذاب جہیم کی وعید میں ہی سنائی لگتی اب آئیے میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بارگاہ رسالت و نبوت کا وہ قوم سا عدب و احترام کس طرح سے یہ عبیداللہ خان کی بات نہیں ہے یہ قرآن کی بات ہے رب العالمین فرماتا ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں سے مصطفیٰ کی مجلس گرم ہے صحبت یاکتہ بیٹھے ہیں صحابی ہونے کا شرق حاصل ہے آپس میں باتیں کر رہے ہیں عوام جب اکٹھا ہوتے ہیں لوگ جب باتیں اور ڈسکس کرتے ہیں کوئی مبحث سامنے آ جاتا ہے تو عوامی فطرت یہ ہے کہ لوگ اتنی تیزی سے بولنے لگتے ہیں کہ آداب مجلس کا خیال اٹھ جاتا ہے مصطفیٰ ان کی بارگاہ میں اندومنوں میں ان کی جلوہ کرتے باتیں لوگ کر رہے تھے تبا جلے خیال ہو رہا تھا اور باتیں کرتے کرتے صحابہ کی آواز شور شرقبے کی منزل تک جا پہنچیں جب بہت دیزی سے لوگ بات کرنے لگے اسی واقع پروردگار عالم نے صدرت المنتحہ کی بھلگل حضرت جبریل امین علیہ السلام کو باغ رسالت میں چہچہانے کے لیے بھیے دیا اور حضرت جبریل امین عدب کا پیمانہ لے کر آئے نظام عدب لے کر کے آئے اسٹیٹس کا نظام لے کر آئے مصطفیٰ کی شانِ گرامی کی جلوہ گھنی لے کر آئے اور حضرت جبریل نے کہا اے نبی پیمانہ محبت پیمانہ عدب آیا ہے اے نبی فرمانِ الہی ہے کہ اپنی مجلس میں ان بیٹھنے والوں سے کہہ دیجئے یہ بے ایمانوں سے بات نہیں کہی جا رہی ہے یہ منافقوں سے بات نہیں کہی جا رہی ہے یہ دیر مسلموں سے بات نہیں کہی جا رہی ہے یہ مسلمانوں سے بات کہی جا رہی ہے یہ مومنین سے بات کی جا رہی ہے جنہیں ایمان کا سارٹیفکٹ دیا گیا ہے ان سے بات کی جا رہی ہے جنہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے ان سے بات کی جا رہی ہے اے ایمان والو جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھو تو جس طرح سے تم آپس میں باتیں کر رہے ہو ایسے باتیں مت کیا کرو ایسے مت بات کیا کرو جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو اور اگر حد عدب کا خیال تم نے نہیں رکھا اگر اس بارگاہ عظمت میں تم نے اپنی آواز کو بنن کر دیا تو یاد رکھنا ہم تمہارے سارے عامال غارب کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے کیسی آیت ہے میرے دوست بارگاہ مصطفیٰ کا کیسا عدب اور کیسا ایمان ہے کیسا انتظام ہے کیسا احتمام ہے اللہ کہتا ہے اے لوگو میرے نبی کی مجلس میں اپنی آواز اس طرح بلند مت کرو جس طرح آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے ہو یاد رکھنا کی شہنشاہ نبوت تمہارے بیٹھا ہے یاد رکھنا کی وقار نبوت تمہارے اندر جلوہ کر رہے یاد رکھنا کی تخلیق آدمیت کی بینہ تمہارے اندر ہے یاد رکھنا کی شہابیت کے سرب کا سبب تمہارے اندر ہے اگر ایسا تم نے کیا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح سے بولے جس طرح آپس میں باتیں کیا کرتے ہو آمال غارب کر دوں گا پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ آمال نہیں چھڑواؤں گا آدمی کا جب کہیں نقصان متحق تک ہو جائے تو آدمی وہ کام نہیں کرتا کیا ضرورت ہے بیکار کی محلت کرنے سے جس سے کوئی پھل برامز نہ ہو اللہ کہتا ہے کہ میں روکوں گا نہیں آمال برابر کرواتا رہوں گا نماز برابر پر ہوتا رہوں گا روزہ برابر پر ہوتا رہوں گا ذکات برابر بلواتا رہوں گا حج برابر کرواتا رہوں گا تبلید اسلام کے سفر میں محلسل تمہیں رکھوں گا کہیں سے نہیں روکوں گا سجدے پر سجدہ کرواؤں گا عبادت پہ عبادت کرواؤں گا ریاضت پہ ریاضت کرواؤں گا مصیبت سے مصیبت کے ماہر سے گزاروں گا مگر انجام میں ایک نئے پیسے کے خیر کی امید بد رکھنا کس لیے نمازیں برواد ہیں کس لیے روزے برواد ہیں کس لیے نیکی کی کمائی آزارت ہیں صرف ایک بنیاد پر کہ میرے نبی کی بارلاستہ عدب و احترام اگر پسمندر میں چلا گیا تو تمہاری ساری عبادتیں موشکتیں بھی پسمندر میں ڈال دائیں گے اس کے بعد پی آئے اب کیا ہوا ہوا کیا اس کے بعد صحابہ پرشاہ دیکھو کچھ لوگوں کی آواز تباہی طور پر بلند ہوتی ہے فطرت پہ پہلے نہیں لگائے گیا کچھ لوگوں کی آواز بلکل لورڈ سپیکر کی طرح اب وہ کیسے بولے مصطفیٰ کی بات آم یہ تو فطری آواز ہے نا وہ تو بلند ہوگی اب کیا کریں میں بہت تفصیل میں نہ جا کر صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ بعض صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے کو کھنبوں میں باندھ دیا تھا میرے سرکار نے ایک مرتب پوچھا فلاں صاحب بھی کہاں ہیں کہا یا رسول اللہ زندرات روتے ہیں کس بات سے روتے ہیں کہا حضور وہ کہتے ہیں کہ میری آواز تباہی طور پر بلند ہے لگتا ہی آیت میرے ہی بھی اُتری ہے میں تو جہنمی ہوگی یہ صحابی کا بیان ہے صحابی کا کسی غیر صحابی کا بیان نہیں ہے عزبِ رسول سکھنا ہے تو صحابہ سے سکھنا ہے محفتِ رسول سکھنا ہے تو صحابہ سے سکھنا ہے عزبِ رسول سکھنا ہے تو صحابہ سے سکھنا ہے تازیمِ مصطفیٰ سکھنا ہے تو صحابہ سے سکھنا ہے اس لیے کہ جان پوچھ کر لیے نہیں اگر طبعی طور پر آواز بلند ہے تب کیا ہوگا مگر اس کے بعد صحابہ کی احتیاط ملاحظہ کی صحابہ کی پرہیزگاری ملاحظہ کی صحابہ کی پرہیزگاری ملاحظہ کی اب جب صحابہ بارگاہ نموت میں بیٹھتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے موہ میں چھوٹے چھوٹے کن کر حضور کے پاس بیٹھنے سے پہلے بھاڑ لیا کرتے ہیں تاکہ جب ہماری آواز نکلے ہم کوئی بات سرکار سے کریں تو ہماری آواز ہمارے موہی میں اس قدر پھنستی ہوئی چلی جائے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگران نہ گزرے یہ احتیاط کی لوگوں کی ہے اب اس عشق کو اگر شرک کرنے کا جی چاہے تو کہہ لیجئے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس عشق کو اگر پیدر کرنے کا جی چاہے تو کہہ لیجئے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر صحابہ کو مشرک کہیے گا تو مجھے اعتراض ہوگا صحابہ کو بیدر نہیں کہیے گا تو مجھے اعتراض ہوگا ارے عشق کو شرک نہیں کہا جا سکتا اور شرک کو عشق نہیں کہا جا سکتا کیا بات کہی تھی خمار حوالہ بانکבی نے اور کتنے پیارے انداز میں بات کہی تھی شرک اگر ہے شرک قبول شرک اگر ہے شرک قبول ذکرِ خدا ہے ذکرِ رسول شرک اگر ہے شرک قبول ذکرِ خدا ہے ذکرِ رسول تو یہ عشقِ صحابہ کا ایسے آدم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مزاج شنا سے نبوت کون ہو سکتا ہے کون ہو سکتا تھا مزاج شنا سے نبوت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں بیٹھے ہیں باتیں ہو رہی ہیں اتنے دھیلے دھیلے سے بولنا ہے سہم گئے تھے صحابہ در گئے تھے صحابہ ہمیں سبق لینا چاہیے اس حضرت عدد کے عقیدے سے کہ حضور کے بارے میں بولنے سے پہلے اپنی زبان کو کس قدر باوضو کرنے کی ضرورت ہے سرکار کے بارے میں بولنے سے پہلے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کتنے بڑے جگر والے ہیں لوگ جو حضور کے علم پر منفی گفتگو کرتے ہیں کتنے بڑے جگر والے ہیں لوگ جو سرکار کی سماعت پر منفی گفتگو کرتے ہیں بس اللہ ہدایت دے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ کام تو وہ کام ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام کام لالے لبوت پر لاکھوں سلام آنکھیں تو وہ آنکھیں ہیں کہ آنکھ جسم توٹھا گنی کر دیا ہاتھ جسم توٹھا گنی کر دیا موجب بحر سماعت پر لاکھوں سلام اور آنکھوں کا کیا معاملہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انائف پر لاکھوں سلام اس نوطے پر اہلِ ایمان کی خوشنودی کے لیے اور ایمان میں تروتازگی اور بالدگی کے لیے میں حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام کی وہ مشہورِ زمانہ حدیث تفسیرِ اگم سعود کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام کا بیان ہے مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے مصطفیٰ کا سینہ چاہت کیا جب میں نے مصطفیٰ کا سینہ چاہت کیا جب شب کے سدر کا واقعہ ہوا دنیا میں پہلی سرجلی ہے کائلات کی یہ پہلی سرجلی ہے اور پہلے سرجل کا نام ہے حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام اور پہلی سرجلی ہے میرے مصطفیٰ کی جب سرجل نے سرجلی کیا دل کھولا آبِ زمزم آبِ قوسر سے دھلا رونانی تشت میں اس غوثالے کو بھڑا تو جب سرکار کے دل پر نظر پڑی تو حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و عظیم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے جب سبحان اللہ و عظیم